تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد حمید الدین حسامی آخل کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں مسلمانوں نے اس میں شرکت کی ٹھیک گیارہ بچ کر پہنٹالیس منٹ کو مولانا کا جلوس جنازہ ان کی خیامگاہ واقع پنجے شاہ سے گلزار حس ہوتا ہوا مکہ مجید پہنچا مکہ مجید میں نماز جمعہ کے بعد مولانا کی نماز جنازہ مولانا سید جمال الرحمان نے پڑھائی خطیب مکہ مسجد مولانا عبداللہ ازہری نے دعا کی مکہ مسجد کے سہن میں دیدار کے لیے جنازہ رکھا گیا ہزاروں فرزندان توہید نے دکن کے اس مایانا سپوت کا آخری دیدار کیا اس کے بعد مولانا کا جلوس جنازہ چار منار بی بی بزار طلاب کٹا عیدی بزار بننا کا ہوتا ہوا مادنہ پیٹ میں واقع حسامیہ چمن خبرستان پہنچا مولانا کے جست خاکی کو ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں ان کے والد علامہ محمد حسام الدین فازل رحمت اللہ لکہ پہلو میں سپرد لہت کیا گیا نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں خابل ذکر چیف جسٹس آنڈرہ پردیش ہائی کورٹ نسار احمد صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ ہدراباد بیرشتہ رسول الدین ویسی سابق وزیر محمد علی شبیر جسٹس غلام محمد مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا خاجہ شریف راکین اسیملی اکبر الدین ویسی سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان مختد آفسر خان محمد موظم خان احمد بلالہ کے علاوہ علماء اکرام اکابرین ملت دانشوران صحافیوں اور مولانا کے ہزاروں چاہنے والے موجود تھے خبل ازین جمعہ کی صبح کے اولین ساتھوں میں مختصر سی علالت کے بعد مولانا نے دائی جل کو لبائک کہا گلشتہ چند ماہ سے مولانا علیل تھے انہیں دو مرتبہ ایشن انسٹیٹیوٹ آف گیاسٹرو انٹرالوجی پنجا گھٹے میں شریک کیا گیا تھا جمعیرات کے دن حالت بگڑنے کے بعد مولانا کے سرار پر ہی انہیں ان کے مکان حسامیہ منزل پنجے شاہ منتخل کیا گیا جہاں صبح مولانا کی روپ ارواز کر گئی انتخال کی تلعہ ملتے ہی چیف منسٹر کے روشیہ سابق چیف منسٹر آنڈرہ پردیش این چند رابو نیڈو ریاستی وزراء ایم مکیش گوڑ ڈین آگندر صدر مجلی صورپن پارلیمنٹ حدراباد بہرشتہ رسول الدین اویسی مولانا رحیم خوریشی صدر کلہین مجلی سے تعمیر ملت عراقین اسمبلی اکبر الدین اویسی سید احمد پاشا خادری ممتاس احمد خان مختدہ افسر خان محمد معظم خان احمد بلالا رکن خانم سوس کانسل ابراہیم بن عبداللہ مسخطی اور دوسرے سرکردہ خائدین اور اکابرین ملت نے مولانا کی خیامگاہ پہنچ کر ان کے فرزن محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا اور داماد رحیم الدین انساری کو پرسا دیا تمام خائدین نے مولانا کے انتخال کو مسلمانہ نے ہند کے بڑے نقصان سے تعبیر کیا گوپا بولن آکے بیکتنی ایوال من راستر کو لپو ہندی وہااری سندےشوں راستر کو کھاکونڈا دیشان کی پلو ایتر دیشان کھوڑا اکیل صاحب نے انتخانو گاورو اسدو ہونڈے بھی Gradде زیادن شخص دیش afگرین مولانا کشنا آپ寺یی ister اسی موسیقی نکسی möchte واقعی بد Ramataren اینہ کیا گ很好 وہاں کسی آپس موسیقی خیال من شخص و راستش راستش يک ہے جنت جiat شخص و راستش راستش با سلسل وہاں کافیدون قسم صاحب inference ک rerاتحاب کی راستش 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 خرث موسیقی 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 مہد مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لئے اور ان کو ایمان و عمل کی دعوت دینے کے لئے گھومتا پھرتا ہو مولانا خل صاحب کے انتخال سے مسلمانوں کا ایک عظیم نقصان ہوا ہے اور مولانا کی شخصت ایسی تھی کہ تمام مسلمانوں کے ہر مسلک سے جو لوگ وابستہ تھے وہ مولانا کو نہائیت عزت سے اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور یہی مولانا کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ان کی شخصیت تمام کے لئے خابل خبول تھی اور جس اخلاص کے ساتھ جس سادگی کے ساتھ مولانا نے اپنی زندگی گزاری وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیسے لوگوں کے لئے وہ خابل تخلید ہے اور ایک مثال ہے کہ کس طرح سے مولانا نے ہزار امیل کا سفر تیع کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لئے مدرسوں کی بنیاد ڈالی اور مجھے خاص طور سے مولانا کے ساتھ سفر کرنے کا مخاملہ جس وقت حیدرباد میں عزیز ورعظم کا انکانٹر ہوا تو میں مولانا کے ساتھ ہزار امیل کا سفر تیع کیا اور اس وقت مولانا کی شخصیت مولانا کی سادگی اور یہ تمام چیزیں نہ صرف میں دیکھا بلکہ میرے لئے ایک لرننگ ایکسپیرنس بھی تھا اور یقیناً آج مولانا کے رسال سے مسلمانوں نے ایک عظیم رہنما کو کھویا ایک عالم دین کو ہم نے کھویا اور مولانا کی کمی نہ صرف آندر پردیش کے مسلمان اس کمی کو محسوس کریں گے بلکہ پورے ہندوستان میں خاص طور سے پرسنل لابورڈ اور مختلف ملک کے مختلف ریاستوں میں جہاں پر مولانا دورہ کیا اور سازمین حدراباد پر بسنے والے مسلمان مولانا کی وہ دل فروز تخاریر و ایمان سبھی تخاریر کو مسکریں گے جو مولانا شب خدر شب میراج کے دن چوب کی مزید سے خطاب فرماتے تھے میں اپنی جانب سے مندلی ستحاد المسلمین کی جانب سے تمام مولانا کے افراد خاندان کو ان کے فرزن کو اور خاص طور سے مولانا رحمد دین انساری صاحب کو پرسا دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا کی خبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت میں علا مخام دے مولانا خل حسامی صاحب کا انتخال کی خبر سن کر ہمیں بہت صدمہ ہوا مجھے ہی نہیں بلکہ آندرہ پردیش اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بہت بڑا نقصان ہے جو نہ صرف آندرہ پردیش کے مسلمانوں کیلئے بلکہ برنسغین کے مسلمانوں کیلئے بہت بڑا سانحہ ہے اللہ تعالی مولانا مولانا آخیل صاحب کو جس اخیدت کے ساتھ شہر حیدرباد میں ہر ایک مسلمان صرف حیدرباد میں ہی نہیں ریاست میں ملک بھر میں جو اخیدت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر ایک کے دل میں کیسا گہرہ چھاپ چھوڑے تھے جب بھی میرہ لمیتے پر نماز پہ جاتے تھے نماز کے ساتھ جو ان کا بیان ہوا کرتا تھا ہر ایک کے لیے خاص کر نوجوانوں کے لیے بہت ہی ہدایت مر ہوتا تھا